اینڈی اے کا شہر میں کاملی تعمیرات کے فروغ کے لیے احسن اقدام گھروں اور کمرشل تعمیرات کے لیے نقشوں کی منظوری کا عمل آسان بنانے کا فیصلہ نقشہ منظوری کے پروسس کے دوران بھی تعمیرات شروع کرنے کی اجازت رہاشی نقشوں کے لیے کیس اور کمرشل تعمیرات کے نقشوں کی منظوری کے لیے 45 روز کی ڈیڈ لائن اورنج لائن ٹرین کا ٹیسٹ رن ایک کروڑ باندھے لاکھ روپے کی بجلی پی گیا پنجاب حکومت اور ٹھیک ادار میں بلکی ادائیگی پر تھن گئی ٹیسٹ رن تعمیراتی کاموں کا حصہ قرار دے کر کانٹریکٹر پر ادائیگی کے لیے زور مقردہ تاریخ گزرنے پر مزید دس لاکھ کا جرمانہ آئے سانہا یوہن آباد کیس کے تمام 42 ملزمان بری انصداد دہشتگردی عدالت نے مقتولین کے ورسہ کی جانب سے موافع پر ملزمان کو مقدمے میں بری کیا گرفتار ملزمان پر دو افراد کو زندہ جلانے کا الزام تھا دل کے مریض کو پی آئی سی ہی کیوں آنا پڑتا ہے ہر ظلے میں ایسے ہسپتال کیوں نہیں بناتے چیف جسیس آئی کورٹ کا میڈیکل فوزہ ٹھکانے لگانے کے کیس کی سامات پر صوبائی وزیر صحت سے استفتار ریمارکسی اے ہمارے ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے تیبی سہولیات ناکافی ہیں مہکمہ صحت اور محولیات کے افسران کو ہسپتالوں کے دورے کا حکم مہنگی جینئی اور بلاک میر فروخت کے خلاف آئی کورٹ میں سامات جس روز گنہ سپلائی ہوا اسی وقت کسانوں کو آدھا کی کیوں نہ کی گئی چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ کا کین کمیشنر سے استفسار کہا شگر ملز بینکوں سے گنہ خریدنے کے لیے کٹس لیتی ہیں مگر کسانوں کو آدھا کی نہیں کرتے گنے کی پیداواز سٹاک اور فروخت بارے ریکار طلب بکرے کے گوش اور کورونا وائرس میں کوئی تعلق نہیں خوف پھیلانے والی سوشل میڈیا پوسٹ جھوٹی ہیں پورت ہوچی کی کورونا وائرس سے متعلق جھوٹے پروپاگینڈے کے خلاف لاہور یہ کورونا وائرس سے خوف زدہ نہ ہو ہاتھ باقاتی سے بھوئے بیماری کے علامات چودہ دن میں ظاہر ہوتی ہیں اگر ڈو ٹیس منتی آئیں تو وائرس کا شکار نہیں یونیورسٹی آف ہلسانسز میں سیمینار سے وی سی ڈاکٹر جعوید افرم سمید دیگر کا خطاب علامات میں بخواہ خانسی سانس لینے میں دشواری اہم قرارتے دی سی فور سے وائرس کا قدشہ بے بنیاد قرار ظلہ انتظامیہ عوارہ کتوں کو طرف کرنے میں ناکام چوبیس گھنٹوں میں چھاسی شہری شکار ہو گئے روہ ماہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار چھ سو بیس ہو گئے سرکاری عملے کی لا پرواہی سے شہری پریشان پانچھالیا سگریٹ گھٹکا کے بعد تب ای سگریٹ بھی عام دستیاب قلبہ کے بڑھتی لت کا شکار ہونے کا قدشہ پنجاب حکومت کی عدم توجہ ہی بدستور تاہال تعلیم اداروں کی پانچ سو میٹر حدود سے پانچ سگریٹ شاپس قط نہ کرائے جاستی سیف سیٹی کے خراب کیمروں کے صحیح ہونے کی امید جاگ اٹھی وزیر اعلیٰ کی منظوری سے اتھارٹی کے لیے چھ سو چونسٹ اشاریہ ساف میلین کے فنڈز کا اجرا فنڈز مرمتی کاموں تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے جاری کیے گئے پنجاب پولیس خریداریوں اور خدمت کی ادائیگیوں میں سسترو مختلف محکموں کے کرون روپے باچبال ادا ہونے کا انکشاف محکمہ خزانہ کا پولیس کو باچبال ادا کی مد میں مختلف محکموں کو ادا ہی کا حکم سرکاری سکولوں میں وارٹر فلپیشن پلانٹ کا منصوبہ تحفظات کی نظر ہونے کا خدشہ محکمہ سکول ایڈکیشن کا کم بجھٹ کے سبب فلپیشن پلانٹ کی بل کی ادائیگی سے ساف انکار سوشل سیکیورٹی کے ڈیٹا سینٹر کے لیے آلات کی خریداری میں گھپلوں کا انکشاف آئیٹی سامان کیلئے ادا کیا اور وصول کیے گئے سامان میں ادم تواصل تین کروٹ چوہتر لاکھ روپے خریداری کی انمنٹری فائد افسران نے بڑا گھپلہ نظروں سے اوچھل کرنے کیلئے فارغمشدی کا کیس بنا کر ثابت ڈائریکٹر آئیٹی کو ذمہ دار کر آٹے دیا آلہ تعلیم کے لیے پنجاب حکومت کے دعوے صرف دعوے نئی قائم ہونے والی یونیورسٹیوں کو مالی مسائل کا سامنا سات ماہ قبر قائم کی گئی ہوم ایکنومکس یونیورسٹی تاحال پنج سے محروم پنج نہ ہونے پر جامعہ بقاعدہ فرقلتی سے محروم ہو گئی کم قابلیت کے حامل دیپورٹیشن سٹاف سے کام چلانے کی کوششیں محکمہ داخلہ کے حکم پر بیس ہزار انجیوز کی ریجسٹریشن منصوخ خیر سرکاری تنظیموں کی ریجسٹریشن غیر فال ہونے بینک اکاؤنٹس نہ کھولنے پر منصوخ کی گئی نئی انجیوز کے لیے محکمہ داخلہ سے این او سی لازمی قرار قائد آزم انڈسٹریل سٹیٹ میں سٹور پر ڈکیٹی مضاحمت پر فارنگ سے زخمی ہونے والا گاہک جناہ ہسپتال منتقل ڈاکو دکان سے ساٹھ ہزار نقضی نوز کر پرار نہر کنارے درخت کارٹ کر بہشت گردی کی گئی کنار ہیریٹیج ایک کے باوجود درخت کیوں کاتے گئے آکی اتھارٹیک کہاں چلے گئے چیز جسٹس ہائی کورٹ مہکمہ محولیات پر برہم سموک سے متعلق کیس کی سماک میں پیش کی گئی ریپورٹ مسترند افسران کو نوٹس جاری کل تفصیلی ریپورٹ طلب لاہوریے بسند منانگے یا نہیں ملینڈ ڈالر کا سوار پتنگ بازی میں دھاتی دور سے اگر کوئی ہلاکت ہوئی تو ذمہ داری کون لے گا خطرناک دور بنانے والوں نے اپنا کاروار خوب خراب کیا جسٹس آبید عزیز شکس کرما ہائی کورٹ میں پتنگ بازی کی اجازت نہ ملنے کے خلاف کیس کی سماک ہائی کورٹ نے محفوظ پتنگ بازی کے لیے تجاویز طلب کر لی درخواف پر سماک دس پروری تقبل تبیر احتساب عدالت میں پیراغون کیس کی سماک خوجہ برادران کو سکس سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا گیا وعدہ معاف گواہ کیسر امین برکی بیماری کا سٹیفیکیٹ جمع حکم انتنائی ختم کرنے کی دخواست پر نیر سے جواب طلب سماد گیارہ فروری تقبل تبیر احتساب عدالت میں غیر قانونی بھڑتی کیس کی سماک سابق وزیراعظم راشہ وزیز اشرف پیش نے اپنے ملزمان کی درخواست بدنیتی پر مبنی کراہ دیتے ہوئے عدالت میں جواب جمع کر آ دیا کہ اس کی سماک تین فروری تقبل تبیر گورنر پنجاب سے پاکستان میں ڈیفرٹ کی نمائندہ اینہ بر گہری کی ملاقات صحت سہولیات اور پروغے تعلیم کے مقلب منصوبوں پر گفتگو چودی سرور کی ڈیفرٹ کی پاکستان میں کارکرگی کی تاریخ مزید تعاون بڑھانے اور نئی پروگرام شروع کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا یومی اچھیتی ہے کشمیر بھرپور انداز میں منانے کی تیاریاں پرویز ملک کی زیر صدارت مسلم بھی گنون کا اجلاس پانچ پروری کی تقریبات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا خوشہ امران حزید کی حکومت کی کشمیر پالیسی پر گھن گرچ بولے حکومت موڈی کو مسکون کرتے رہے اس نے جواب نہیں دیا میاں نواز شریف کا دنیا میں ایک مقام ہے اس لیے بھارتی وزیراعظم بن بلائے ملنے آیا پلاغ ہکومت کے افسران کی ترقییاں سیکیٹری انڈسٹریز کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کی گریڈ بیس اور سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ کیر نبیل احمد آوان کی گریڈ اکیس میں ترقی سیکیٹری کوپریٹیو احمد رزا سرور سیکیٹری سکولز ایڈکیشن محمد شہریار سلطان اور سیکیٹری اقاف گلدار حسین شا سٹاف کالیج کورس کے باوجود ترقی سے محروم آج ڈگری کا نہیں اجادات کا دور ہے جوب مارکٹ کا حصہ بننے کے لیے نوجوان نئے آئیڈی آز کے ساتھ آگے آئیں یوٹی میں آنمی میکینیکل انجریننگ کانفرنس سے وزیرہار ایڈکیشن یاسر ہمایوں پا خطاب کانفرنس میں چیئرمن پاکستان انجریننگ کانسل جاوید سلیم کوریشی بھی شریف کینیڈین ہائی کمیشنر بھینٹی گرمر کی بادشاہی مسجد آمد تاریخی عمارت کے مختلف حصوں کا دورہ شہکار مغیر پنیتامی دیکھ کر غیر ملگی سفیر دنگ رہ گئے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دورے کی تصاویش شیئر کی کینسر محلق مرض بروقت تشخیص زندگی بچا سکتی ہے تمباخونوشی سے پرہیس کیا جائے تو ہر تیسرا مریض سرطام کے جان لیوہ مرض سے بچ جائے پنجاب یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار سے مقارنین کا خطاب تقریب میں وی سی ڈاکٹر نیاز احمد سمید دیگر ملکی اور پیر ملکی طیبی ماہی میں شرکت کی جم خانہ کلپ کے انتخابات کے لیے امیدواروں کا جوش و خروش اروج پر آزاد امیدوار سید عابد حسین کے عزاز نے ممبران کی تقریب سپورٹرز کی جانت سے مکمل حمایت کا اعلان سید عابد حسین کا الیکشن جیت کر پرانی دیوائیات بہار کرنے کا عزو موسیقی